احترام کرتا ہوں اور جب بھی گفتگوے خاص و عام کرتا ہوں میرا وصول ہے پہلے میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم آج ہماری آپ کی پہلی رات ہے پہلی ملاقات ہے بڑے پیر کی مقدس ذات کی مقدس بات ہے کچھ لوگوں کے چہرے کھیلے ہیں اور کچھ لوگ بہت گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں آپ نات تو بہت اچھا سنتے ہیں تقریر کیسا سنتے ہیں معلوم نہیں اچھا یہ بتاؤ یہ تھوڑے سے بچے ہیں ان کے نیٹ ورک آ رہے ہیں یا کچھا کے پانی بہ گئے ہیں اگر آ رہے ہیں تو سب سے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیچھے والے قبر جیتر سے باہ رہے ہیں دیکھئے جب موائل کا نیٹ ورک ٹھیک ہوتا ہے تو دنیا دار سے بات ہوتی ہے اور جب دل کا نیٹ ورک ٹھیک ہوتا ہے تو احمد مختار سے بات ہوتی ہے بے شکتبان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وعدہ لا شريک لہ واشہد وانا محمد عبدہ ورسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکنوا معا صدقین صدق اللہ مولانا الغزین وصدق رسول النبی الامین الكریم ونہا لذلک الامین الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ یا رب العالمین آئیے سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ ہمیں درود پڑھ ہیں جس نبی کا چہرہ شریف جس سوانی گھڑی چمکہ تہبہ کا چاند وہ نبی جس کے ہوت پتلی پتلی گھلے قدس کی پتیاں وہ نبی جس کی زبان وہ نبی جس کی زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ نبی جس کا ہاتھ ہاتھ جس سمت اٹھا کنی کر دیا موچ بھری سمت پہلا کن سلام وہ نبی جس کی آنکھ دور وہ آن نبی جس کی آنکھ شریف جس طرف دیکھئے دم میں دم آ گیا اس نگاہی ہی نایت پہلا کن سلام وہ نبی جس کے کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان وہ نبی جس کا ماتہ شریف جس کے ماتے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینی سعادت پہلا کن سلام وہ نبی جس کی شان جس کے سجدے کمہرہ بے کعبہ چھکی ان بھگوں کی لطافت پہلا کن سلام آئیے اسے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیارے انداز میں درود پڑھیں بلاغل غلا بے کمالے ہی کشفت دو جب جمالے ہی حسن جمعوں خسالے ہی سلوح علیہ وآلہ ہی میں آلہ حضرت کے اشار پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سننے کے موڑ ماں ہیں یا سونے کے موڑ ماں ہیں مجھے بھگانے کے موڑ ماں ہیں یا آلہ حضرت سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں اور آلہ حضرت بولے خوب بولے بہت اچھا بولے یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں فون فون میں دولن سدائے وہاں پہ آئے سمینن یا امنوں اما تمہارے لیے اور صافہ وہ چلے کے باغ فلے وہ پھول کھلے کے درہو بھلے لیوہ کے تلے سانہ میں کھولے اللہ حقیق کا بات سبحانہ علیہ سبحانہ علیہ نارا تقدیر نارا رسالہ نارا اے غوث مچھلک اعلیہ حضرت سبحان اللہ اور جنت تجھ میں حروب بصور رہتے ہیں میں انہیں معنی ضرور رہتے ہیں اللہ اے شک سبحان اللہ اور یہ دھر والوں کو بھی سلامت رکھے تمہیں سبحان اللہ کے لیے سلامت رکھے انہیں دینے کے لیے سلامت رکھے اور ساتھ میں سبحان اللہ کی بھی اللہ توفیق فرمائے اور جو جذبہ میں یہاں مجمع میں دیکھ رہا ہوں دور دور پروگراموں میں دیکھنے میں نہیں آتے یا اسے حوصلے دینے دیکھنے میں نہیں آتے مناظر دیکھنے میں جینے کیا جگر رکھتا ہوں ارے میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں ایسر دوان اللہ دیل ہے وہ لوگ جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں ارے میں حسینی ہوں ہتیلی پر سر رکھتا ہوں اور جو اہل ذرہ خزینہ تلاش کرتا ہے غلام ان کا مدینہ تلاش کرتا ہے امیرے شہر کی پیٹی لگاتی ہے خوشبو غلام ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے اب میں اپنے غنوان پر لڑ رہا آلہ حضرت بولے وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچوں کے سروں سے ہے خدم عالی تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھ ہیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دوے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خخرے ملاتا نہیں کتا تیرا اور عالی حضرت کے بیٹا حضور مفتی آزم اندھ نے فرما یا کھلا میرے دل کی کلی غوث آزم میٹا تلب کی بے کلی غوث آزم میرے چاند میں صد کے آجائی دھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث آزم کہا جس نے یا غوث جس نی تو تم میں ہر آئی مسئیبت تلی غوث آزم اور جو ڈوبی تی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث آزم تباہی سے نہ ہماری بچا دو ہواہی مخالف چلی غوث آزم اور ایک شاعر کہتے ہیں خدا نے جس کو بخش ہے محبت غوث آزم کی تو اس پہ ہر گھڑی ہوگی غنایت غوث آزم کی اگر سچی محبت ہے جناب غوث آزم سے تو کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث آزم کی اور نظر نائے وہ یہاں تشریف لائیں گے کہ ہم نے دل سے کی ہے آج دعوت غوث آزم کی آلہ حضرت نے آلہ حضرت بولے خوب بولے غوث آزم امام قوم کا جن شان قدرت بلا خو سلام اور آلہ حضرت کے بیٹا بولے یہ دل یہ جگر ہے یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث آزم موت بر روایت ان سے پتا چلتا ہے جب بڑے پیر کی ولادت سعادت ہوتی ہے آپ کی پیدائی شریف ہوتی ہے تو چار سو سب سر ہجری ہے ایک ہزار آپ کی ماں فاطمہ مول خیر ارشاد فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا وقت قریب ہوا تو اس وقت میرے گھر کے اندر بینی بینی خوش پھوٹ رہی تھی سبحان اللہ بڑے پیر کی ماں ارشاد فرماتی ہے جس وقت میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا اس وقت میرے گھر کے ادر ایک ایسی روشنی ہوئی جس روشنی سے میرا پورا مکان روشن ہو گیا اب آلہ حضرت کا شیر پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بڑے پیر کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی پیدائش کا وغ قریب ہوا تو کوئی مجھے غیب سے آواز دے رہا تھا کہ اے فاطمہ ام الخیر تمہیں مبارک ہو یہ بچہ جو تمہاری گود میں جا رہا ہے یہ بچوں کی طرح سے نہیں ہے یہ بچہ بڑی عظیم شان سعادت ہوئی میری نگاہ میرے بچے پر پڑی تو میں خوش ہو گئی سبحان اللہ پوری آبادی کے اندر بڑے پیر کی خبر فیل گئی ہے آبادی کے تمام مرد آ رہے ہیں اور آ رہی ہیں اور آنے کے بعد مبارک باد پیش کر رہے ہے اے فاطمہ ام الخیر تمہیں سورت بچہ ہماری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا اتنا خوب سورت بچہ ہماری نگاہ نے کبھی نہیں دیکھا حضرت فاطمہ ام الخیر کو لوگ مبارک باد پیش کر رہا ہیں آب کی ماہ ارشاد فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت او آسادت ہوئی تو کچھ دیر کے بعد مہینے اپنے بچے کو اپنا پیش کیا مگر میرے بچے نے میرا دودھ نہیں پیا میری چنطہ بڑھ گئی آخر میرا بچہ دودھ کیوں نہیں لے رہا ہے خوش دیر کے بعد مہینے اپنے بچے کو اپنا پیش دیر پیش کیا لیکن میرے بچے نے میرا دودھ نہیں پی میری چنطہ آور بڑھ گئی فکر آور بڑھ گئی آخر میرا شہزادہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے آخر میرا لادلہ دودھ کیوں نہیں لے رہا ہے جائسا جائسا جن بڑھتا جا رہا ہے وائیسا ہی بڑے پیر کی ماں کی چنطہ بڑھتی جا رہی ہے داری کی اندر ہے دن گزر تے گزر جب شام کا وقت ہوا افتار کا وقت ہوا اور مستدو میں آدھان ہوئی لوگوں نے افتار کیا تو بڑھے پیر کی ماں فرماتی ہے کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کو اپنا پیشتان پیش کیا تو میرے بیٹے نے میرا دودھ پی روز آدم موت کی حران میں اور چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ گوز مصرق عالی حضر شاعر اسلام مولانا مولوی رہاد چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے پیر کی تاریخ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ آئیے بڑے پیر کا بچ بن ملاحظہ کرتے ہوئے چل جائیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ آبر ہونے کی بجھا سے وقت بادل ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند کیلئے نہ ہو سکا صاف نہ ہو سکا اب لوگ بڑے ترد میں بڑے ششو پنجمہ ہیں کہ کل رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوگی کہ نہیں ہوگی کل رمضان شریف کا پہلا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا کل رمضان شریف کا پہلا دن مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا اب اسی کشمہ کشمہ رات گزری دن نکلا اور دن نکلنے کے بعد کچھ لوگ ایک مقام پر اکھٹا ہو جاتے ہیں اور اکھٹا ہونے کے بعد پچیز شروع ہو جاتی ہے ایک میں دوسرے سے معلوم کیا بھائی یہ بتا ہو آگر رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پہلا دن ہے کہ نہیں ہے پہلا روزہ ہے کہ نہیں ہے لیکن کوئی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا ہے کہ ہم چاند کی شہادت پائے ہیں آگر رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے جب بات زیادہ بڑی تو مشورہ یہ ہوا زیادہ علجنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آبادی کی اندر ایک خاتون ہے جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے ان کی پریزگاری کے بڑے چرچے ہیں ان کے نیک ہونے کے بڑے چرچے ہیں ان کی آبید و زاہید ہونے کے بڑے چرچے ہیں ان کی یہاں رمضان شریف کی اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روز رکھ ہیں چلو ان کے یہاں چل رہے ہیں اگر ان کے بچے نے دودھ نہیں پیا ہوگا تو آگر رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوگئی ہوگی اور اگر دودھ پی لیا ہوگا تو آگر رمضان شریف کی پہلی تاریخ نہیں ہوئی ہوگی اب یہ کرنے کے بعد عرض کی آئے فاطمہ ام الخیر یہ بتاؤ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوگئی ہے پہلا روزہ ہے کہ نہیں پہلا دن ہے تو آپ نے کہا کہ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوگئی ہے پہلا روزہ ہوگیا ہے لوگوں نے سوال کیا کیا تم چاند دیکھا ہے دعا اپنے جواب دیا نہیں نہیں میں نے چاند تو نہیں دیکھا ہے البتہ میرے چاند عبدال کا دیر سویر سے دودھ نہیں دیا ہے میرے بچے کا دودھ نہ پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوگئی ہے سبحان اللہ سحال آئیے بڑے پیر کی شان ملاحظہ کرتے ہوئے چل ہیں بڑے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جم میں چھوٹا سا تھا اگر میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کم من کرتا تو مجھے غیب سی آواز آتی عبدال قادر نہیں نہیں تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے میں آواز دینے والے کو اپنی آگر دیکھتا پیچھے دیکھتا لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا میرے اوپر ایک خوف تاری ہو جاتا تہشت تاری ہو جاتی میں وہاں سے دوڑتا دوڑنے کے بعد گھر آتا اور میدان میں گیا دیکھا ایک گائی چھ رہی ہے میں نے بتا کازائی تفلی اس کا دم پکڑ لیا اور جائی سے ہی دم پکڑ گائی نے میری طرح پلٹا کھایا کہا عبدال خادر نہیں نہیں تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو میں نے تم کو چھوڑ دیا گھر آیا اور اپنی ماں کی آگوش محبت میں آگر کے چھوڑ گیا سبحان اللہ وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا آج اب بڑے پیر جب عمر شریف چار سال کی ہو جاتی ہے تو آپ کے والے شیخ خبو صال علی رحمہ آپ کو بسم اللہ خوانی کی لیے مدر سہ لے جاتے ہیں قاری صاحب بڑے ٹھیک طریقے قاری صاحب کی بار گاہ میں دس گاہ میں بڑے پیر بڑے قائدے کے ساتھ بیٹ جاتے ہیں اب قاری صاحب نے جب بڑے پیر کا چہرہ دیکھا تو کچھ دیر دیکھتے رہے گویا وہ ٹک ٹکی بان کر دیکھ رہے عقیدت کہہ رہی ہے کہ اتنا خون بسورت بچہ میری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا ہے اتنا حسین و جمیل بچہ میری نگاہ نے کبھی نہیں دیکھا ہے اب آری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بڑے پیر نے بڑے میٹھے انداز میں بسم اللہ شریف کو پڑھا اس کے پات کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ رحمان و بڑے پیر نے بڑے اچھے انداز میں بسم اللہ شریف کو پڑھا اور بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلا پارا پڑھنا شروع کر دیا سبح اللہ پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہا آپ نے پہلا پارا پڑھ دیا دوسرا سی پارا پڑھ دیا تیس رہ سی پارا پڑھ دیا خاری صاحب حیرت میں ڈونڈ بے جا رہا ہے کبھی آپ کے پڑھنے کو دیکھ رہا ہے تو کبھی آپ چھتا سی پڑھ دیا سات وار آٹ سی پڑھ دیا نو ڈس وار سی پڑھ دیا یار وار بار سی پڑھ دیا تیر وار چود وار پڑھ دیا پندر وار سن وار سول وار دیا ستر وار اٹھ وار وار دیا جب آر سی پڑھ دیا ڈو خاری صاحب سے کہا خاری صاحبہ میرا صدق یہاں سے آگے شروع کر دیجئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب خاری صاحب نے اپنی آپ کو کنٹرول کیا کنٹرول کرنے کے بعد کہا بیٹے شہزاد سبق تو بعد میں شروع ہوگا لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہیں اٹھارہ سپارے یاد کئی سے ہوئے یہ حضر کئی سے ہوئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا قاری صاحب معاملہ یہ ہے کہ میری ماں اٹھارہ سپاروں کی حافظہ ہیں اٹھارہ سپارے حضر یاد ہیں اور میری ماں کا یہ طریقہ تن طریقہ تھا جب میں اپنی ماں کے پیڑ شریف کی اندر تھا تو میری ماں روزانہ ان تین اٹھارہ سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی میری ماں پڑھتی جانتی تھی میں سلطہ جاتا ماں پڑھتی تھی مجھے یاد ہوتے جاتے تھے آج جس طرح میری ماں اٹھارہ سپاروں کی حافظہ ہے اسے دن میں بھی اٹھارہ سپاروں کا حافظ ہو گیا امالہ عورتہ شیر پر ہو واقعہ مرکبہ اے غوصہ اے پالا تیرا اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے اے پالا تیرا نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے غوص نسلک اے اعلیٰ حضران سہادت حسین صاحب قبلہ سبحان اللہ اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا غوصی آزم امام و تقاونوں کا جلوائے شانِ قدرت بلا خو سلام اللے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوصی آزم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو یہ بڑے پیر کا مقام و مرتبہ ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں بڑے پیر خدر شاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا حل پہ لیا اور لینے کے بعد اپنی زمین پر زمین پر کام کرنے کے لیے پہنچا اور جائے سے ہی میں اپنی زمین پر پہنچا تو غیب سے آواز آئی عبدالقادر نہیں نہیں تم اس کام کے لیے پیدا نہیں دیئے گئے ہو میں نے آواز دینے والے کو آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائی دیکھا لیکن آواز دینے والا دکھا ہی نہیں دیا میں گھر آ گیا گھر آنے کے بعد میں مکان کی چھت پر چڑھا اور جائے سے ہی مکان کی چھت پر چڑھا تو اللہ نے میری آنکھوں سے ہی جابات آتا دیئے پر پہنچا دیئے اور میں نے اپنے مکان کی چھت سے میدانِ عرفات میں ہیں کھڑے ہوئے حاجیوں کو دیکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسے آزم امام و دکا و دکا جلو اے شانِ خدرت رلاقہ سبحان اللہ بھائیو ہم میں مکان کے نیچے آیا بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں مکان کے نیچے آیا آنے کے بعد اپنی ماں سے عرض کیا امی جان میں علمِ دین حاصل کرنا چاہتا ہو نعرِ تقدیر نعرِ تقدیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہزادِ غوثِ عاظم شہزادِ غوثِ عاظم حضرتِ اللامہ سید ارپان نصول صاحب قبلہ بڑی خوشی کی بات ہے نبی کا شہزادہ نمبر شریف پر تشکلے آئے ہیں آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں تو زیادہ بہتانی ہو جائے گی بیسے بھی آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو آگے آ جائیں گے تو بہتر ہے اور ہمارے اور آپ کے لئے تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے جن لوگ جن سید صاحب جو آپ کے لئے آئے ہیں ان کو بلانے کے لئے لوگوں کی چپلے بل جاتی ہیں مر اللہ کا شکر ہے کہ تسلیم بھائی کے جلسے میں سید صاحب سشیب لے کر کے آگیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اب علامہ شاہد صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں حضرت کی تقریر سنیں ان کے فوراً بعد سید صاحب آپ کی سماتوں کے حوالے کیے جائیں درود شریف پڑھیں پلاغل غلاب کمالے ہی کشفت دو جاو جمالے ہی اسنا جمعیوں کو صالحی صلو علیہ و علیہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت کے چہرے کی دید کیجئے گا اپنے دل کی عید کیجئے گا اور مجھے تھوڑی دیر برداشت کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیو آئیے سنیے اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکان کی چھت سے نیچے آیا آنے کے بعد ماں سے عرض کیا امی جان مئین میں دین حاصل کرنا چاہے تاہو ماں نے فرمایا بیٹا اتنی جلدی تم نے یہ ارادہ کیسے بنا لیا اب مکان کی چھت پر گئے نیچے آئے ارادہ بنا لیا اس سے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا تو بڑے پیر نے عرض کیا آم بڑے پیر نے مکان کے چھت پر جو معاملہ پیش آیا جو دیکھا سارا معاملہ اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا امہ نے ارشاد فرمایا بیٹا جی تو نہیں کرتا تمہیں جدہ کیا جائے لیکن اغلی میں مصطفیٰ کی بات ہے جاؤ اجازت ہے امہ کے اندر گئی جانے کے بعد چالیس دینار لائیں اور لانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے اسے تمہارے کوٹ کی اسطر میں سلے دیتی ہو اور یہ تمہارا خرچہ ہو جائے گا سل دیئے گئے سلے کے بعد آپ کی ماں نے آپ کو پیار کیا سر موچوں ماں پیار کیا سینے سے لگایا دعائی تھی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا ایک وعدہ دیتے جاؤ کیا ارشاد فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا پریشانی پرداش کر لے نہ چھوٹ نہ بولنا مشکلیں سہلے نہ چھوٹ نہ بولنا پیارے پرداش کر لے نہ چھوٹ نہ بولنا دشماریاں پرداش کر لے نہ چھوٹ نہ بولنا آپ نے وعدہ دیا امی جانا آپ کا شہزادہ آپ کو وعدہ دیتا ہے سبان دیتا ہے کہ آپ کا لال کبھی جھوٹ نہیں بولے گا یہ گوہ سے پاک کی ماں ہیں جو گھر سے بچ اپنے بیٹے کو جھوٹا کر رہی ہیں مل میں دین کے لیے بھیج رہی ہیں تو فرما رہی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولا جائے جیسا ہوا کہا جائے جھوٹ نہیں بولا سچائی کا دامن نہیں جھوڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد بڑے پیر چلے ہیں ایک آفلا جا رہا تھا اس میں شریف ہو جاتے ہیں اب آفلا چل رہا ہے بڑے پیر بھی چل رہا ہے اب آفلا چلتے چلتے تاریخ میں ایک جگہ حمدان پڑتی ہے اس سے کچھ آگے نکلا اور جائے صحیح نکلا ساتھ ڈاکووں نے گھیر لیا اور گھیر کے بعد لوٹنا شروع کر دیا اب ڈاکو کافلے کو لوٹ رہے ہیں ایک کو لوٹا دوسرے کو لوٹا دوسرے کو لوٹا چوتھے کو لوٹا لوٹتے جا رہے ہیں سامانوں متہ لیتے جا رہا ہے اب ایک ڈاکو بڑے پیر کے پاس آیا اور انہیں کے بعد بولا شہزادہ تیرے پاس کیا ہے تو بڑے پیر نے کہا چالیس دینہ رہا ہے ڈاکو ہسا مزاگ سمجھا چلا گیا اب دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی یہی سوال کیا آپ نے اس کو بھی یہی جواب ہو دیا چالیس دینار ہے وہ بھی مزاگ سمجھا چلا گیا تیسرا آیا اس نے بھی یہی سوال کیا آپ نے اس کو بھی یہی جواب ہو دیا وہ بھی مزاگ سمجھا ہسی سمجھا چلا گیا جب سارے کافلے کو لوٹ لیا گیا اور لوٹ لنے کے بعد سارا سامان اپنے سرداروں کے پاس لے گئے اور لے جانے کے بعد سردار نے معلوم کیا یہ بتاؤ کوئی خافلہ کی اندر بچا تو نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کوئی نہیں بچا ہے تب تک ایک ڈاکو ایک چور بول پڑا ایک شہزادہ ہے بڑا خوبصورت شہزادہ ہے اتنا خوبصورت نرکہ آج تک ہماری نگروں نے نہیں دیکھا ہے اتنا حسین و جمین بچہ آج تک ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے جب ہم نے ان سے معلوم کیا جب ہم نے اس شہزادے سے معلوم کیا بتا کیا ہے تو جواب دیا چالیس دینارہ ہے ہم مذاب سمجھے چلے آئے سردار نے کہا چلو میں چلتا ہوں اب سردار پہنچا پہنچنے کے بعد بڑے پیر کا چہرہ دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا رہ گیا آلہ حضرت کا شہر تو بھارا پڑ ہو تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دوہائے نئے نور تیرا سب گھرانا نور کا کچھ دیر دیکھتا رہا دیکھنے کے بعد کہا شہزادے تیرے پاس کیا ہے آپ نے کہا چالیس دینارہ ہے کہا ہے کوٹ کی اسکر میں سلے ہیں اتارا گیا سلائی کو دھارا گیا کھولا گیا تو وہ چالیس دینار زمین پر گر گئے جب زمین پر گر گئے سردار نے کہا اے شہزادے یہ تو بتا دے یہ سچ بولنے پر تجھے کس چیز میں امادہ کیا ہے تو بڑے پیر نے جواب دیا جب میں گھر سے چلا تھا جب میری ماں نے مجھ سے وادہ لیا تھا اے میرے لال جھوڑ نہ بولنا اے میرے لال پریشانی سہ لینا مانگر جھوڑ نہ بولنا گوشباری پرداشت کر لینا جھوڑ نہ بولنا اگر میں آج جھوڑ بول جاتا تو پاسے کیا ہوا وادہ جھوڑ جاتا اور میرا اللہ ناراض ہو جاتا اب آلا مرد کا شیر پر ہو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے پالا تیرا اونچوں کے سروں سے ہے قدم نارا اے تدیر نارا اے رسالت نارا اے غوث سبحان اللہ اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا پیروں کے آپ پیر ہیں یا گوصل مدد عالم کے دستگیر ہیں یا گوصل مدد پیارے اسلامی بھائیو جب آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا اب تو ڈاکوزاروں کی تار رونے لگا ہچکی اور سسکی بن گئی تلوار ہاتھ سے زمین پر گر گئی اب روتا جا رہا ہے کئی تا جا رہا ہے بے شہزاد ایک تم ہو جو اپنی ماں کا کیا ہوا ایک ہمیں جو ایک زمانے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہا ہے چوری پر چوری کرتے جا رہا ہے داکہ پڑھا کا ڈالتے جا رہا ہے نہ جانے کتنوں کو یتیم کیا ہے نہ جانے کتنوں کو ہم نے بیوا کیا ہے نہ جانے کتنے کمالوں کو لوٹ کھایا ہے اے شہزاد اے ہاتھ بڑھاؤ آج میں تمہارے ہاتھ پر سچی توبہ کر رہا ہوں آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آج سے میں وعدہ حلافی نہیں کروں گا آج سے کسی کا مال نہیں باروں گا آج سے غلط کاموں نہیں کروں گا آج سے کچھ ایسا نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول اللہ راد ہو اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں تم آزاد ہو تمہاری جو مرضی ہو وہ جاؤ کر ہو لیکن آج سے میرا راستہ تمہارا راستہ الگ الگ ہے اب سارے کے ساتھ سے سارے ساتھی آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھنے کے بعد جواب دیا اے سرطار جب تم کناہ میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہو تو نیکی میں بھی ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم بھی آج سے توبہ کرتے ہیں کیا آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے آج سے چھوڑی نہیں کریں گے آج سے ڈاکہ نہیں ڈالیں گے آج سے کسی کو لچائیں گے نہیں ستائیں گے نہیں تمام ڈاکیوں نے کہا شہصہ دے ہاتھ بڑھاؤ سچی توبہ کرتے ہیں بڑے پیر نے ہاتھ مڑھایا سارے کے سارے نے سچی توبہ کیا اور اللہ کے لئے کو اور مقبول بندوں میں شبار ہوئے اب یہ شعر پر ہو اس نے جوروں کو دیکھا ولی کر دیا اور پر خطاوں کو قطبے جلی کر دیا سعوذ آدم کی ہے ہر نظر کی میاں ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آلِ نبی اولادِ علی بیٹھی چھوٹی سی بات اور پیسے مجھے ایک خنطہ دیا گیا تک تقریباً بھی آدھا بھی نہیں ہوا لیکن میں بولوں یا نہ بولوں وقت پورا ہو یا نہ ہو لیکن سید صاحب تشریف فرما ہے حضرت کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے آخری واقعہ سن دیجئے گا آئیے بڑے پیر کا مقام و مرتبہ سنتے ہوئے چلئے گا ویسے میں آپ کو بڑے پیر کا بچپن سناتا ہوا چلتا لیکن آئیے قلت وقت دامنگیر ہے آئیے سنئے آج لوگ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں درہا درہا کی باتیں لکھتے ہیں بڑے پیر کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں ایسی ویسی باتیں بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں میں کہتا ہوں نادان آؤ دیکھ پیرے پیرہ میرے میرہ کا مقام و مرتبہ ایک مرتبہ بڑے پیر اپنے خان کا شریف سے چلے پورے بغداد کی اندر ایک شور ہے ہنگامہ ہے لوگوں نے عرض کیا ہوگور ایک بہت بڑے ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے خاضی یہ شہر نے حکم دے دیا ہے کہ اسے فاسی دے دی جائے ہیں لوگ اسے پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں ایک میدان میں فاسی دینے کے لیے بڑے پیر بھی ادھر سے گزر رہے ہیں سبحان اللہ غیلان ہوا تجھے جس کو دیکھ نہ ہو دیکھ رہے اب اس ڈاکو کو تختہ فاسی پر چڑھایا گیا پہ ایک کپڑا اس کے سر پر ڈال دیا گیا پیارے اسلامی بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے فاسی کا جب کسی کو فاسی دی جاتی ہے تو اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں بند ہو جائے چیرہ چھپ جائے دھیدھی سی طریقے سے اعلان ہوا کپڑا ڈالنے سے پہلے تجھے جس کو دیکھ نہ ہو دیکھ لے اب وہ ڈاکو سارے مجمہ کو دیکھ رہا ہے سارے مجمہ پر ایک نگھا دوڑاتا ہے سارے بھگداد کے لوگ انتا ہے جمع ہے اب اس ساکو کی آنکھوں میں آسو آگا ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا گنہکار ہوں مجرم ہوں تبی تو مجھے مجھے سیدھی جا رہی ہے میں اتنا بڑا گنہکار ہوں تبی تو مجھے مجھے سیدھی جا رہی ہے اگر میں اتنا بڑا مجرم نہ ہوتا تو مجھے کیوں فاسی دھی جاتی اب وہ سارے بھگداد والوں کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر بڑے پیر پر بھی پڑ گئی نظر پڑی ہٹ گئی فازی کا پھندہ کھیچ لیا گیا لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی دفن کر دیا گیا اب خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ وہی ٹاکو ہوں جنت کے محل میں بھوم رہا ہے باز میں کھل رہا ہے اور وہی قاضی جنہوں نے فازی کا حکمت دیا تھا وہی خواب کے اندر دیکھتے ہیں سامنے آ گیا ٹاکو سلام کیا قاضی نے کہا کیا حال ہے جواب دیا بہت اچھا حال ہے ارے پیری حسنا تو پھاسی تھی تو بہت بڑا ڈاکو تھا چھوڑا مجرم یہ تو جنت میں کئی سے گھوم رہا ہے تو اس نے جواب دیا حضور آپ کی بات بلکل کوئی تھی ہے میں بہت بڑا مجرم تھا میرے گناہوں کی سزا بڑی کٹ کٹھی اور آپ نے شدت کے مطابق مجھے سزا دلائی لیکن جب میری روح نکلنے والی تھی تو رحمت کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے فرشتے بھی آگئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح حملے کر کے جائیں گے عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں یہ بہت بڑا مجرم ہے ماتل ہے نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوا کیا ہے نہ جانے کتنوں کے مالوں کو کھا گیا ہے اس لیے اس کی روح حملے کر کے جائیں گے رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں نہیں اس کی روح حملے کر کے جائیں گے رب کا حکمہ ہے تک تک رب کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے غیب سے آواز آئی ہی میں رحمت کے فرشتوں ہوں تمہیں اس کی روح لے جاؤ اور آدار کے فرشتے حج جاؤ میں نے اپنے بندے کو پخش دیا ہے اس لیے کہ اس کی نگاہ میرے محبوب بندہ آبدالقاندر کے چہتے پر پڑ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میری رحمت کو یہ ہرگز کا وارہ نہیں ہے جو آبدالقاندر کا چہرہ دیکھ لیں اسے جہنم میں جلایا جائے پیارے اسلامی بھائیو آزو بیرے پیرا میرے بیرہ کی شان میں مستاخی کی جا رہی ہے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے لوگوں کو گمراہ و دھوپا دیا جا رہا ہے فریق دیا جا رہا ہے کہ میں ان کے مزار کی پوجہ کی جاتی ہے میں کہتا ہوں نادان یہ کہتے ہوئے دنی زبان کتی نہیں میں کہتا ہوں نادان یہ لکت ہوئے تیرا کلم دھوٹا نہیں ارے وہ پیرے پیرہ میرے میرہ جو ایک مکمہ کشتی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے اب چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھی بھی آپ بھتاتا ہے آجانک دریان کے اندر ایک بلا کا توفان آ گیا اللہ اکبر بلا کا توفان آ گیا اسی پیچ ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے ایک آدمی کا انتقال ہو جاتے ہیں اب بڑے پیر کے مریدوں نے سوچا کہ اس کو اٹھا کر کے دیس میں ڈال دیا جائے دریان کے پانی میں ڈپو دیا جائے تب تک بڑے پیر نے دریان کی طرف نکھا کیا بڑے پیر کا نکھا کرنا ہوتا ہے کہ دریان کا پانی خوشک ہو جاتا ہے کشتی سمین پر آ جاتی ہے اب قبر کو کھوڑا گیا اس کو دفن کیا گیا اس کے پاس بڑے پیر نے پھر دریان کی طرف نکھا کیا اب پانی پہلے کی طرح موجہ مارنے لگا اور کشتی تیرنے لگی اب آنا حضرت شہر پر ہو وہاں کیا مرتبہ اے خوش ہے پانا تیرا اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور نہ بڑا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیا ملتے ہیں آنکھ میں وہ ہے دلوہ تیرا اچاچ باقی رہا بھول کھلیں گے زندگی باقی رہی پھر ملیں گے اسلام علیکم